ایک سوال گاؤں اور شہروں سے ریلیٹڈ ہے جیسے بہت سارے مسائل ہیں جمعہ کے تعلق سے ہے عیدین کے تعلق سے ہے جانور کی قربانی کے تعلق سے شہروں کے مسائل جدہ ہیں اور گاؤں کے مسائل جدہ ہیں آج بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جو صرف کہلاتے گاؤں ہیں لیکن وہ اتنی زیادہ ترقی کر چکے ہیں کہ شہروں سے کچھ کم نہیں ہے سہولتیں وہاں مثلاً وہاں وائ فائی بھی ہے انٹرنیٹ بھی ہے ٹرانسپورٹیشن بھی ہے وہاں بجلی بھی ہمیشہ رہتی ہے پانی کا بھی اچھا خاصا انتظام ہے یعنی بیس پچیس سال پہلے جو گاؤں کے حالات تھے اب حالات بدل چکے ہیں تو ایسی صورت میں کیا اب بھی ان گاؤں کو گاؤں ہی سمجھا جائے گا یا انہیں شہر کہا جائے گا آخر شریعت کی نظر میں گاؤں کیا ہے اور شہر کیا ہے ہم مفتی صاحب قبلہ سے اس کی وضاحت چاہتے ہیں شہر میں رہنے والوں کے لیے جمعہ ایدین ان کے لیے ہیں اور جو گاؤں اور دیہات میں رہتے ہیں ان پر جمعہ فرض نہیں ہے اور ایدین بھاجب نہیں ہے اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو شہر کہا گیا اس کی حیثیت کیا ہے تو شرعی اعتبار سے قطوب فقہ میں فقہ کی کتابوں میں فقہ اکرام نے جو اصول ذکر فرمائے ہیں کہ شہر ہونے کے لیے جس کے اندر کئی گلی کوچے ہوں بازار ہوں ضرورت کی اشیاء ضرورت کی چیزیں مل جاتی ہوں اور وہاں پر کچہری عدالت بھی ہو وستافیس بھی ہو تو یہ ساری سہولیات وہاں پر مہیا ہوں تو اس کو شہر کے حکم میں قرار دیا گیا اس کے برعکس جہاں پر یہ انتظامات نہیں ہیں یہ سہولیات نہیں ہیں ایسی صورتحال نہیں ہے تو اس کو گاؤں قرار دیا گیا قرار دیا گیا تو وہاں پر جمعہ فرض نہیں ہے عیدین واجب نہیں ہے اب قربانی کے حوالے سے بھی فرق یہی ہے کہ شہر والوں کے لیے کہ عید کی نماز کے بعد ہی وہ قربانی کر سکتے ہیں جب تک عید کی نماز نہ ہو اس وقت تک قربانی ان کے لیے درست نہیں اور اگر عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو وہ قربانی نہیں ہوئی پھر سے کرنا ہوگا لیکن گاؤں اور دیہات والوں کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ عید کی نماز کا انتظار کریں فجر کی نماز کے بعد ہی سے وہ قربانی شروع کر سکتے ہیں اب یہاں پر جن کو گاؤں کہا گیا یعنی شرعی اعتبار سے شہر کی جو شرطیں ہیں وہاں پر نہیں پائی جا رہی ہیں تو وہ گاؤں کے حکم ہے اب اگر پہلے گاؤں تھا اور اب وہاں پر سہولیات مہیا ہو گئی جیسے کہ کچہری عدالت قائم ہے ٹرانسپورٹیشن کا بھی انتظام ہے گلی کوچے ہیں کئی قسم کے گلی کوچے بازار اور ضرورت کی چیزیں مل جاتی ہیں پہلے اگرچہ گاؤں تھا لیکن اب انتظامات اس کے اندر وہاں پر پائے گئے تو اب وہ شہر کے حکم میں آ گیا تو اب اس کا حکم شہر جیسا ہوگا اللہ تعالی مل جاتی ہیں مل جاتی ہیں موسیقی